رامان الرحیم ابھی کسی دوست نے سوال کیا انعامی بانڈ کے بارے میں سمات فرمائیے کہ انعامی بانڈ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہے سو روپے کی پچاس روپے کی پرچی جس کی کوئی مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہوتی اگر انعام نکلا تو آپ کا نہ نکلا تو بلکل اس پرچی سے آپ کو ماچس کی ڈبیاں بھی نہیں ملے گی تو یہ تو بلکل جوا ہے قیمار اور میصر اس کو عربی میں کہتے ہیں قرآن کریم کا اعلان ہے انم الخمر والمیصر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان یہ ناپاک ہے شیطان کا عمل ہے کیونکہ اگر مل گیا تو انعام ہے نہ ملا تو بلکل زیرو ہو جائیں گے آپ یہ جوا ہے اور باقی رہا سرکاری انعامی بانڈ جیسے دو سو کا بانڈ ہوتا ہے سات سو کا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے یا دس ہزار کا جتنے جتنے کا بھی ہے اگر اس پہ انعام نکل آئے تو انعام اگر انعام نہ نکلے تو اس کے باوجود بھی وہ نوٹ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے آپ اس سے بینک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہوتل سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں بازار سے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں تو وہ نوٹ ہے وہ بالکل جائز ہے اس پر انعام لینا انعام دینا یہ شریع طور پر جائز ہے لیکن اس میں بھی ایک حرام کی صورت ہے کہ جس انعام جس بانڈ کو وہ قرآن دازی کرنی ہوتی ہے اس کے دن قریب آتے جاتے ہیں تو دو سو والا بانڈ پھر دائی سو کا ہو جاتا ہے دو سو ستر کا ہو جاتا ہے تو قیمت بڑھا کر بیچنا جب انعام گزر جائے اور وہ دن گزر جائے تو وہ واپس دو سو کا ہو جاتا ہے تو یہ عمل جو ہے نا یہ حرام ہوگا یعنی دو سو کا بانڈ دے کر ڈھائی سو روپیہ دینا لینا یہ سود کے زمرے میں آئے گا بانڈ جتنے کا ہے اتنے کا لیا جائے دیا جائے جیسے کہ سو روپے کا نوٹ ہوتا ہے پچاس کا پانچ سو ہزار کا اسی طرح اس کو استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے اگر بڑا چڑھا کر بیان اس کو استعمال کیا گیا تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا اور اس پہ جو انعام نکلے وہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی شرعی کا باحت نہیں ہے السلام علیکم